ایک ممبر نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ لاہور سمارٹی اور کیپٹل سمارٹی کیٹ ڈیویلپر کی پریبیسلی کوئی سائٹی ڈیلیور کرنے کی اپنے نام پہ کوئی ہسٹری نہیں ہے اور باقی اس وقت مارکرین نے بہت سارے پرڈکٹ ایسے ہیں بہت سارے برینڈز ایسے ہیں جن کی مارکرین میں ہسٹری ہے جنہوں نے پہلے پاسٹ میں ڈیلیور کیا ہوئے کوئی پرڈکٹ آپ لے لیں وہ سیٹی ہاؤزنگ ہو نیو میٹرو یا ای بی سی کوئی پرڈکٹ ہو اس کی پاسٹ میں ہسٹری ہے تو کیوں ہم لاہور سمارٹی اور کیپٹل سمارٹی میں انویسٹ کریں جس پرڈکٹ کی جس کے ڈیویلپر کی پاسٹ میں اٹس سیلف اپنے نام پہ کوئی پرڈکٹ ڈیلیور کرنے کی ہسٹری نہیں ہے اب اس بات کو دور میں ڈیٹیلز ایکسپلین کرتا ہوں دیکھیں کوئی بھی پرڈکٹ ہوتا ہے جب لانچ ہوتا ہے تو اس کے ہمیشہ ڈیویلپر میں کاؤنٹ کرتا ہوں سب سے پہلے ہیں ڈیویلپر لوکیشن اور سپیسیز و پرائیسز اب لاہور سمارٹی کے ڈیویلپر کا نام ہے ایچرل ایچرل اٹس سیلف اون کرتا ہے لاہور سمارٹی کو بھی اور کیپٹل سمارٹی کو بھی دونوں پرڈکٹ کے اونر کمپنی جو ہے جو فلیکشیم کمپنی ہے پاکستان کی جس کی سیمیٹی ٹوئیئرز کی ہسٹری ہے جتنی پاکستان کی ہسٹری ہے سیمیٹی ٹوئیئرز کی ہسٹری ایچرل کی بھی ہے انہوں نے پاس میں ترہا ڈلیور کیا ہوا ہے اب کوئی بھی آپ پاکستانہ بڑا برینڈ دیکھ لیں جو پاکستانہ بڑا برینڈ اس وقت مارکریٹ میں سب سے فیمس برینڈ ہو کونسا برینڈ ہے اب ڈی ایچ اے کے جو میجر جتنے پروجیکٹس ہیں اب ڈی ایچ اے ٹو اسلامباد کو لے لیں ہیں ڈی ایچ اے ٹری اسلامباد کو لے لیں ہیں ڈی ایچ اے فائف اسلامباد کو لے لیں ہیں بیریئر ٹاؤن اسلامباد راول پنڈی جو ہے فیز ون تو سکس لے لیں فیز سیون ایٹ لے لیں ان سب پروجیکٹس میں اگر آپ دیکھیں گے تو مین جو ڈیویلپر ہے یعنی جس انڈویجوال نے اس پرڈکٹ کو ڈیویلپر کیا زمین پہ آن گراؤنڈ دکھایا اس کمپنی کا نام ہے ایچ اے ٹریل اس لیے ڈیویلپر کی ہسٹری میٹر کرتی ہے نہ کہ اس ڈیویلپر نے پہلے پاسٹ میں اپنے نام پہ کتنے پروجیکٹ کیوں اس سے پہلے ایچ اے ٹریل جو تھا وہ گورنمنٹ زیادہ کرتے تھے آپ کی پاکستان کی سب سے بڑی فلیکشپ روڈ کونس ہی ہے آپ کی پاکستان کی سب سے تاور کراچی بی آئی ٹی کراچی اس بیلڈنگ کو اون کرنے والی شخصیت ان کا نام ہے ملک ریاض لیکن اس کو ڈیلیور کرنے والی جو اس کو بنانے والی کمپنی کا نام ہے ایچ اے ٹریل تو ہمیشہ جس کمپنی نے ڈیلیورنس پاسٹ میں دکھائی ہو اس ہی کمپنی کا ریکارڈ جو آپ فالو کرتا ہے پاکستان میں اس سے کوئی بھی ڈیویلپر نہیں ہے آپ اے بی سی کوئی بھی کسی کے نام لے لیں FWO کا نام لے لیں NLC کا نام لے لیں زیادہ اور میں بنے تھے لیکن ایچ اے ٹریل جو ہے وہ پریوریسٹی پاکستان میں پرانا کام کر رہا ہے تو ایچ اے ٹریل کی ہسٹری ہے جب ڈیویلپر کی ہسٹری ہوتی ہے تو اس نے اپنے نام کے ساتھ زہر سی بات ہے کوئی ایسا کمپرمائز نہیں کرنا ہوتا کہ آپ اپنے نام کے ساتھ پروجیکٹ شیور کریں پاسٹ میں آپ نے دوسروں کے ناموں کو فلیکشپ بنا دیا ڈلیور کر کے انہیں ڈی ایچ اے کو ڈلیور کیا بیریئر ٹاؤن کو ڈلیور کیا یا کوئی بھی آپ نے موٹر وے ڈلیور کی گورنمنٹ کو آپ نے پروجیکٹ ڈلیور کیا کنونشن سنٹر اسلامباد دیکھ لیں میٹروز دیکھ لیں ائرپورٹ دیکھ لیں ملتان ائرپورٹ دیکھ لیں بہت زیادہ فلیکشپ ڈلیور کن جب اپنے پروجیکٹ کی باری آتی ہے اگر وہ ڈلیور نہیں کرتے زیادہ سی بات ہے کہ کمپنی کی پوری بہتر سال کے ہسٹری پر دھبا لگ جاتا ہے تو آپ کو اس بات پہ ہنڈر پرسنٹ شور رہنا چاہیے کہ کبھی بھی ایچ ایچ ایل جو ہے وہ اپنے پروجیکٹ کے ساتھ دھبا لگنے نہیں دے گا تو سی ایس ای اور ایل ایس ای جو ہے وہ ہمیشہ فلیکشپ پروجیکٹ جو ہیں وہ ڈلیور کرنے کی پوزیشن میں آپ دیکھ لیں کہ ویدن نو ٹائم سے سمارٹ ایٹی جو ہے وہ ایک برینڈ بن گیا ویدن 3-4 years کیوں برینڈ بن گیا کیونکہ اس کے اونرشیپ جو پیرنٹ کمپنی ہے اس کا نام ہے ایچ ایل اسی وجہ سے برینڈ بن گیا سمپلی ایچ ایل کا نام آپ سمارٹ ایٹی سے ہٹا دیں تو آپ اس کو برینڈ بنا کر دکھا دیں کوئی بھی سسائٹی اتنا جلدی ہٹ ہو کے دکھا دیں چار سال میں تین سال میں پاکستان میں اس نے انٹرنیشنل کمیونٹی میں دیکھ لیں یا لوکل کمیونٹی میں دیکھ لیں اس کا ایک بہت بڑا نام اسٹیبلیش ہوا ہے جس بکوز آف ایچ ایچ ایل تو اس لیے ڈیویلپر کی ہسٹری اس لحاظ سے میٹر کرتی ہے تو یہ اس قسطن کے آنسر تھا کہ انہوں نے پاس میں کچھ ڈلیور نہیں کیا ظاہر سی بات ہے اپنے نام سے ایچ ایچ ایل اونڈ پروجیکٹ نہیں لیکن اپنے نام کے ہٹ کے دوسروں کے نام کو برینڈ بنانے والی کمپنی کا نام ہے Kabir Fake Limited So this was it from today اگر آپ Capital Smart یا Lahore Smart یا Booking کچھ معلومات چاہیے تو نمبر آپ کس ملیبہ مجھے واتسپ کر سکتے ہیں اس لیے ویبسٹ وزیٹ کرنا مت بولیں www.makansolutions.com اگر آپ کوئی ویڈیو اچھی لگے تو پلیز do like, comment and share اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں رزوان چیما کو دیجئے جاز اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ